امتیازی فرق ان دونوں میں امتیازی فرق کیا ہے دونوں شریعت متحرک اہم عبادات اہم احکامات میں سے ہیں دونوں زکاة بھی اور اسی طرح اشر بھی اشر براصل دسوے حصے کو جو زمین کے پیداوار ہے مثلا اناج غلاء سبزیاں مہوا جو پلفروٹ ہے ان شریعت مقدسہ کی طرف سے جو دسوے حصے مقرر ہے اس دسوے حصے کو اشر کہتے ہیں اشر بھی زکاة کی طرح تمام احادیث قرآن اور اسی طرح اجماع قیاس سب سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قول ہے وَآتُ حَقَّهُ يَوْ مَحَسَادِ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ اور تمہیں تمہارے لئے زمین جو پیداوار دے اس سے اس کا حصہ دو اس سے خرچ کرو اس سے بھی اشر مراد ہے حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے فِي مَا سَقَّتِ السَّمَاءَ الْعُشر جو کہ تھی بارش کے پانی سے سیراب ہو اس میں اشر واجب ہے لیکن ان دونوں میں زکاة اور اشر میں فرق ہے امتیازی چند ایک میں پیش کرتا ہوں ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ زکاة میں نساب شرط ہیں جبکہ اشر میں نساب شرط نہیں ہے کم ہوئی زیادہ جو زمینی پیداوار ہے اس میں اشر واجب ہے اور اسی پر فتوہ ہے فقہ حنفی میں اور اسی طرح ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکاة کے لئے جو کوئی زکاة دینے والا ہوتا ہے مزکی تو وہ اس کا عاقل ہونا اور بالغ ہونا یہ شرط ہے لیکن اشر میں نبالغوں اور اسی طرح فاتر العقل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے زمینی پیداوار میں بھی اشر واجب ہے اور ایک یہ کہ اشر کے لئے زمین کا مالک ہونا شرط نہیں ہے یعنی موقوفہ زمین یہ جو کسی نے وقف کی ہو اور اسی طرح اجرت پر لی گئی زمین کے پیداوار میں اشر واجب ہے آریت کے طور پر لی گئی زمین کے پیداوار میں اشر واجب ہے اور ایک فرق ان دونوں میں یہ ہے کہ زکاة کے لئے حولانے حول شرط ہے جو مال آپ کے پاس ہے آپ صاحب نساب ہے پھر بھی زکاة فرض نہیں ہے جب تک اس مال پر اس نساب پر جس کے آپ مالک ہے اس پر سال گزرنا چاہے لیکن اشر میں یہ سال کا گزر جانا سال کا گزرنا اس پیداوار پر جو زمین کی پیداوار ہے یہ شرط نہیں ہے تو ان دونوں میں یہ فرق ہے لیکن جو اس لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے دونوں فرض ہے اس حوالے سے ان میں فرق نہیں ہے کہ دونوں اہم عبادات میں سے ہیں دونوں کی ادائیگی یہ لازمی ہے اپنی وقت پر موسیقی موسیقی